اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج بھی میں آپ کے لیے ایک رشتہ جو ہے لے کر آیا ہوں ہمیشہ کی طرح رشتہ جو ہے بڑا اہم ہے ان افراد کے لیے ہے جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال تک ہو پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو یہ جو خاتون ہیں ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 43 ائر ہے یعنی کہ 43 برس ہے تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے دوستو ہماری ایک چھوٹی جو گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو چلتے ہیں رشتے کی طرف یہ جو خاتون ہیں ان کی عمر 43 برس ہے اور یہ ایک ہے جو ہیں تلاکیفتہ خاتون ہیں ان کی جو ہے پہلے شہر سے علیہ دیگی ہو چکی ہے تقریباً جو ہیں اڑھائی سال کا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً دو سے اڑھائی سال یعنی ایک عرصہ ہو چکا ہے تو یہ جو خاتون ہیں ان کا نام شمائلہ ہے بچے جو ہیں ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں اور تینوں بچے پہلے شہر کے پاس رہتے ہیں شمائلہ جو ہیں خوبصورت ہیں ان کی ہارٹ جو ہے وہ پانچ فٹ ہے اس کے علاوہ ان کی جو تعلیم جو ہے یہ پڑے لکھی ہیں ان کی تعلیم جو ہے انہوں نے بی اے تک پڑا ہے یعنی کہ چودہ جماعت پاس ہیں تو شمائلہ جو ہیں ہماری بہن ہے یہ اپنی جو ہے کاروبار کرتی ہیں ایک چھوٹا سا یہ جو کوئی کپڑے کا جو ہے چھوٹا موٹا کاروبار ہے ان کا اپنا ذاتی جس سے جو کہ یہ ہے اچھا خاصہ جو ہے پیسہ کما لیتی ہیں تو اس وقت جو ہے یہ شمائلہ کراچی میں جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہیں تو منتل جو ہے ان کی آمدن تقریباً جو ہے ڈیڑھ سے دو لاہ روپیا یہ منتلی کما لیتی ہیں اچھے خاندان سے ہیں مسلمان ہیں پھر کا سنی ہے تو وہ ہمارے دوست اس رشتے کے لیے ہم سے بات کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال تک ہو پہلی دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہوں لڑکا جو ہے ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ ہی رہے گا کراچی میں لڑکے کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو پاکستان میں لیکن شادی کے بعد وہ ان کے ساتھ کراچی میں رہے گا تو وہ ہمارے دوست اس رشتے کے لیے ہم سے بات کر سکتے ہیں جو شادی کے بعد ان کے ساتھ کراچی میں رہ سکیں عمر جو ہے پچاس سال تک ہو لڑکے گی تو وہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دے ہم انشاءاللہ بہت جلد اس سے رابطہ کر لیں گے اگر اس کے نصیب میں ہوا تو رشتہ آپ کے لیے ضرور خوشیہ لے کر آئے گا تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ